الحمدللہ رب العالمین ومن يضللہ فلہا دیا له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدا ولا شریک له ونشہدو ان سجدنا ومعبانا وملجانا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقرات عیننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلماء خلفائه الكرام وعالیه العظام وعلماء ملتہ والسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمحبین والعاشقین الى یوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ بحمن وحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ ورسوله النبی الامین المختار الكریم ونحن علی ذلك لمن شاہدین وشاکرین وزاکرین و الحمدللہ رب العالمین بارگاہ حضور رحمت عالم رحمت تمام سید الانسبل جان صاحب ارب و اجم مالک ہلو حرم مہ جمالہ نیر تابہ مہ خوبہ شاہ بتہا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلش شریف کا نظرہ نائی محبت پیش کریں پڑیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ امام احل سنت آل حضرت امام عشق محبت آقای نعمت سراپا عشق رسال امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں پیدا جب وہ شہے انسو جان ہو گیا پیدا جب وہ شہے انسو جان ہو گیا دور کعبے سے لو سے بھتا ہو گیا جن کو ان کے مقاں کا پتا مل گیا جن کو ان کی مقاں کا پتا مل گیا بے نشاہ بے نشاہ ہو گیا توتی اسفہاں سن کلامِ رضا توتی اسفہاں سن کلامِ رضا بے زبا بے زبا بے زبا ہو گیا بھاروی شریف کے مقدس مہنے کی گیاروی شب ہے اور مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بہت قریب ہے کل کی شب بھاروی کی اور اس کی جو صبحِ صادق کی گھڑی ہے وہ مبارک مسعود گھڑی ہے جس میں مرکزِ کائنات مصدرِ کائنات اس دنیا میں جلوہ بار ہوئے جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام حاقِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے برکات اور آپ آنے والے ہیں اس کے پہلے کے برکات اور اخبار اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہرن تو اس وقت جو ان کے وجود کی برکتیں ہیں یہ ساری اس بات کی غماز ہے کہ اللہ نے ہر شئی کے اندر اپنے محبوب کا صدقہ ودیعت کیا ہے علم آسی بہت پرانے شعرام ہے بڑا ایک ایمان افروز شیر کہا تھا کہتے ہیں جو شئی تیری نگاہ سے گزرے درود پڑ جو شئی تیری نگاہ سے گزرے درود پڑ ہر جزو کل ہے مظہرِ انوارِ مصطفیٰ ایک ایک چیز میں ہر شئی میں اللہ نے اپنے حبیب کا نور رکھتا بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جس کا رب خالق ہے اسی کے مصطفیٰ مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام و منصب دیا اب سنئے کل انشاءاللہ تعالیٰ بلادت اور اس کی برکات اور ہر سال کے طرح ایک معمول ہے کہ ماضی کی ہمارے اہل سنت کے شاعروں میں ایک بہت عظیم نام حضرتِ ابوالعصر عبدالحفیظ جالندری جو بڑے پائے کے شاعر گدرے ہیں اور اردو زبان میں ان کے ہزار کلام ہیں انہوں نے جو مولود نامہ لکھا ہے جیسے جنگ نامہ ہوتا ہے مولود نامہ لکھا ہے حضور کے آنے کی جو برکات ہیں اس کو اشعار میں جو پیرویا ہے اور ان کے کافی اشعار مشہور ہیں تو وہ چونکہ وہ وقت ہوتا ہے کوئی اتنے ڈیٹیل سے بیان کا وقت نہیں ہوتا مگر جامعہ مسجد کے سابق امام صاحب تھے حضرت مولانا عریف اللہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ میں نے ان سے بھی سنا تھا کہ بابی شریف میں وہ سناتے تھے تو میں نے اس طریقے کو باقی رکھا ہے تاکہ اتنے بڑے عالم تھے اور بہت پائے کے چوٹی کے عالم تھے آج بھی ہم لوگ گجرات گجرات کے باہر جب تقریریں کرنے جاتے تو اسٹیجوں پر ان کا ذکر ہوتا ہے کہ مختی صاحب قبلہ تھے بڑے بڑے علماء کی بزموں میں تو ہم جیسے لوگ تو ان کے شاگردوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور وہ ہم سب کے لئے جب تک تھے ایک نعمت تھے گویا کے اب گھوڑے مر گئے گدھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے مغفرت فرمائے مولود ناما جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے ذکری جمیل ہے انشاءاللہ وہ بھی اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلبابار ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو وہ وقت اور اس سے کچھ پہلے جن جن واقعات کا ظہور ہوتا ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان میں اصحاب سیر نے اس کو نقل کیا ہے بہت سارے واقعات میں اذکر چکا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت ان کی عمر بہت گدری تقریباً سوہ سو دیر سو سال کی عمر تھی انہوں نے ساٹھ سال تو حالت کفر میں گدارے پھر جب ایمان لے آئے تو ساٹھ سال کے قریب انہوں نے ایمان میں گدارے وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا مدینے میں یسرف میں رہتے تھے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے وہ باتیہ آج بھی یاد آئے کہ ایک صبح ہوتی ہے اور وہ صبح میں اشانک یسرف مدینے کو یسرف کہتے تھے یسرف کے ٹیلے پر ایک یہودی جو قوم کا سردار تھا وہ چڑ گیا اور چڑ کر کہتا ہے یا معاشر اللہود اجتمعو اے یہودیوں کی جمعات جمع ہو جاؤ قریب آؤ اس کی اس آواز نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی اہم پیغام ہے کوئی اہم خبر ہے کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں سارے آس پاس کے یہود تو کہ بنو قریزہ بنو ندیر یہ سب قبیلے مدینہ میں یترب میں آباد تھے سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہ قوم کا سردار یہودی تھا جو سرداری کے ساتھ ساتھ اگلی کتابیں کتوب قدیمہ کا مطالعہ بھی اور اس کو یاد بھی تھی سارے جب یہودی جمع ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ آج رات آج رات تلعا ان نجم اللذی احمد ولدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ اللذی رائیتو فی کتوب القدیمہ و تلک حاضر لیلہ کہتے ہیں کہ آج وہ ستارہ تلو ہو گیا ہے جو ستارے کے تلو ہونا وہ علامت ہو بھی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ستارے کے تلو ہونے پر یہ علامت ہے کہ اس امت کا پیغمبر نبی اب دنیا میں تشریف آیا ہے کہتے ہیں وہ علامت ہے تو اب سیرت میں اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ یہ بات ان کے درمیان اتنی مشہور تھی کہ حضرت موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ بات مشہور تھی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کر کے ہر بار یہ بتایا تھا اور کچھ علامتیں بتائی تھی کہ یہ فلان ستارہ آئے جب یہ فلان ستارہ اس طرح کا اس نحج کا اس نعیت کا ستارہ فلان جگہ پر جب فلان وقت میں تلو ہو جائے تو پھر علامت ہوگی کہ وہ پیغمبر جلوہ بار ہو چکے ہیں مبارک کو ختم المرسلین تشریف لا چکے ہیں کہتے ہیں یہ بات علماء یہود میں اس قدر عام تھی اس ستارے کا تلو ہونا یہ اس قدر عام تھی جیسے قیامت کی علامت میں نزول عیسیٰ کا آنا عام ہے ظہور امام مہدی عام ہے ہر کوئی جانتا ہے قرب قیامت جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا ظہور امام بے شمار باتیں جس کا ہونا واقعے میں یقینی ہے اور اس کے ہونے سے پہلے وہ بات سارے لوگوں میں مشہور ہو کہتے ہیں اصحاب سیل لکھتے ہیں کہ اس ستارے کے تلو ہونے کا بیان اس کے تلو ہونے کا واقعہ جناب موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء گدرے ہیں ان کے دور میں ایسا جو ہے معروف تھا یہ واقعہ کہ لوگ اس ستارے کے تلو ہونے کی ایک دوسرے کو خبر دیتے وسیعت کرتے اور کہتے تھے کہ جب وہ تلو ہوگا تو علامت ہے کہ پیغمبر آخر زمان جلوہ بار ہو گئے تو کہتے ہیں جاؤ وہ پیغمبر کہاں ہوں گے وہ پیغمبر تو پھر اس نے بتایا کہ وہ اسی زمین میں ہوں گے اس لئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پیغمبر کی پیدائش مکہ ہے ان کی ہجرت گاہ یترب ہے اور ان کا ملک شام ہے اللہ حبود یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے سے پہلے کی خبر ہیں پھر وہ واقعات ہیں کہ جماعت بنا کر بیجتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ارز کیا کہ اس نور کو دنیا سے اس ذات کو دنیا سے ختم کر لو پھر وہ لوگ کہتا ہے وہ یہودی کہتا ہے کہ لوگو اب وہ جو برکتیں تھی نبوت تو رسالت کی کہ انبیائی بنی اسرائیل دنیا میں آتے تھے وہ برکتیں اب ہم سے ختم ہو گئی اب نبوت ادھر منتقل ہو گئی اس طرح کے پیشمار واقعات ایک یہودی تھا جو مکہ میں رکھا تھا شام کا تھا کسی کام سے کسی غرض سے آیا ہوا تھا اچانک جو ہے اس نے ایک منظر دیکھا آسمان دیکھا فضا دیکھی اور وہ جو ہے رات کو بڑی پیچینی قرب میں وہ رات گزارتا ہے صبح ہوا صبح ہوئی تو صبح وہ حتی میں حرم میں وہاں کے مقامی لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ معلوم کرو آج شب اس علاقے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس شب کوئی تو قریش کہنے لگے کہ اس شب کوئی نہ ہوا کہ گھر پہ جاؤ اور معلوم کرو کہ اس شب کوئی ذات آئی ہے پیدا ہوا ہے کوئی بچہ تو کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں صاحب سے لکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں پہ گئے اہل مکہ قریش بھی تھے اپنے گھروں پہ گئے اور پوچھنے لگے گھروں میں کہ پڑوس میں آنگل میں قریب میں کہیں کوئی شہزادے کی بلادت ہیں ہر جگہ سے خبر آ رہی تھی عبد المطلیب کا پوتا آیا عبد المطلیب کا پوتا آیا ہے عبداللہ کا شہزادہ آیا ہے اور کہتے ہیں کہ مر رو اس کی طرف واپس گئے گدرے اور کہنے لگے اس یہودی سے ہاں تیری بات صحیح ہے آج شب قریش میں بنو حاشی میں شہزادہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں وہ یہودی وہ مکہ کا نہیں تھا کہتا آئی کہ مجھے لے چلو اس کے پاس وہ لے گیا لے گئے لوگ اور جو ہے دروازے پہ دستک دی گئی اہل خانہ سب تھے نکلے تو لوگ تھے جمع تھے حضرت آمینہ اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ حضرت شفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قریبی لوگ تھے کہا مولود مسعود دنیا میں جلوہ بار ہوا ہے اور اللہ اکبر وہ مولود مسعود بھی کتنا عظیم شان ہے کہ سیرت کی کتابوں میں آپ بیان پڑھتے جاؤ تو لگے گا کہ اللہ اکبر اس ماہ ربی الاول میں حضور کی آمد اور آمد پر دنیا اہل دنیا اہل سما اور اہل جنت کو جو برکتیں مل رہی ہے کہتے ہیں ربی الاول کا مہینہ تھا دو شمبہ کا دن تھا صبح سادی کی زیاب بار سوہانی گڑی تھی جس سوہانی گڑی جمکہ طیبہ کا چاہ اس دل افروز ساعت پہ لاکو سلام رات کی بھیانک سیائی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالہ فیل نے لگا تھا جب بکہ کے سردار عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت یاس کی تاریخ میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں عزلی سادتوں اور عبدی سرمدیوں اور مسردوں کا نور چمک رہا ہے اللہ اکبر اور ایسا مولود مسود تولد ہوا جس کے من مہن مکرے نے نہ صرف اپنی غمزدہ ماہی کو سچی خوشیوں سے مسرور کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکر ہانٹے کھلنے لگی اس نورانی پیکر کے جلوہ فرما ہونے سے صرف جناب عبداللہ ہی کا قلب بے احزان جگمگانے نہیں لگا بلکہ جہاں کئیں بھی مایوس ہرما نصیبیوں نے اپنے پنجے گار لکے تھے وہاں امید کی کرنے اور روشنیاں پھیلنے لگی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہلانے لگی صرف جزیرہ عرب ہی کا بخت بیدار نہ ہوا بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و حوص کے زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی کرا رہی تھی اس کو ہر قسم کی ذہنی معاشی سیاسی قلامی سے رہائی کا مزدع جان فضا ملا فقط مکہ اور حجاز کے خدا فراموش باسندے خدا شناس اور خود شناس نہ بنے بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لئے میخانہ مارفت کے دروازی کھول دیے گئے اور سارے نوئے انسانی کو دعوت عام دی گئی جس کا جی چاہے آئے اور اس مئے تہو سے جتنا جام نوش فرمانے کی حمد رکھتا اٹھا لے اٹھا لے اللہ اکبر اور اپنے لبوں سے لگائے طیور خوش نواء زمزمہ سنجھ ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تبہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آیا سر بھگری بھگنچے خوشی سے پھولیں نہیں سماتے انہیں جگانے والا آیا جگا کر انہیں شگفتہ فول بنانے والا آیا افسردہ کلیاں مسکرانے لگی کہ ان کے دامن کو رنگ و نکس سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا علم آگئی کے سمندر میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تے ان میں شوکے نمودار انگرائی لینے لگا کہ آقا قریب جلوہ بار رو رہے اللہ اللہ یہ سیرت کا ایک چپٹر تھا اس کی اردو مجھے اچھی لگی تو میں نے بیان کر دیا اللہ تو ایسے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں لے کہتے آئے کہ وہ یہودی آیا اپنے سب کو لے کر پہنچے اور کہا کہ وہ مولود دیکھنا آئے کہتے آئے کہ حضرت آمینہ نے آگے دیا اور جب اس یہودی نے آقا کریم کی پشت انور کو دیکھا اللہ حضرت آمینہ کی روایت ہے کہ جب آقا کریم دنیا میں جلوہ بار ہوئے تو اس وقت کا حال یہ تھا راوی لکھتے ہیں حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم کی ذات سے حاملہ ہوئی تو مجھے اس کا احساس تک نہ ہو اور مجھے وہ درد بھی نہ ہو جو عام لوگوں کو درد ہو اور عورتوں کو درد ہوتا ہے ہاں اتنا مجھے پتا چلا کہ میں حمل سے ہوں ان کر تو رف حی دی ہے اس کا خون کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا کہتے ہیں آتی نہیں آتی وآنا بین نائم ولعقضان قال حل شعرت انہ کی حمل تے کانڈی اقل لادری قال انہ کی حمل تے بسید حادی الامہ ونبی یہا وذالکہ یوم اتنے میں خواب اور چگنے کے درمیان تھی اچانک ایک آنے والا آکر کہتا ہے اے آمینہ تو یہ معلوم ہے کہ تُو حمل سے ہے تیرے شکم میں شہزادہ ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ میں اسے یوں جواب دے رہے ہوں نہیں مجھے نہیں پتا کہ میں حمل سے ہوں آواز جو ہاتھی پہ غیبی سے آئی ہے آنے حمل تھے بھی سید حاضر امہ ونبیہ خوش خبری ہے تیرے لئے تو اس امت کے نبی اور سردار سے حاملہ ہوئی ہے اس نبی امت کے اور اس امت کے پیغمبر و سردار سے تجھے حمل ہے کہتی ہیں بذالک یوم الاسنین اور وہ پیر کا دن تھا پیر کا دن تھا یہ آقا کریم جلوہ بار ہوئے تشریب لی آئے کل بھی واقعی بیان کروں گا بہت سارے چلتے چلتے کہتے ہیں کہ جب آقا کریم جلوہ بار ہوئے اس وقت جو دایہ کی شکل میں حضور کی ولادت کے وقت جو جو تھی ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت سیدہ شفا بھی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم کو لے لیا اچانک تھوڑی دیر ہوئی حضور مجھ سے غائب ہوئے پھر میری گود میں آگئے پھر حضور غائب ہوئے میری گود میں آگئے کہتے ہیں حضرت شفا کہتے ہیں کہ میں گبرا گئی اس ویچ پیش ان کو دیکھ کر اچانک میری دائیں طرف سے غیب کی آواز آئی ایک آواز آئی دائیں طرف کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہاں لے گئے تھے اسے کہاں لے گئے تھے تو کہتے ہیں جواب ملتا ہے اس کو مشرق کے کناروں تک لے گئے تھے پھر کہتے ہیں اچانک بائیں طرف سے آواز جائی جو آواز دینے والا کہہ رہ تھا کہاں لے گئے تھے اسے جواب دینے والا جواب دیتا ہے مغرب کے کناروں تک لے گئے تھے کہتے ہیں کہ آواز کا آخری جملہ یہ تھا اب کے بعد اس کو نہ لے جانا اللہ بکبر اس طرح کا واقعہ جناب آمینہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب آقا کریم جلبہ بار ہوئے کچھ دیر مجھ سے دور رہے میں نے ما وجد تو میں نے حضور کو نہیں پایا کچھ دیر کے بعد پھر آقا کریم جلبہ بار ہوئے یہاں تک کہ میں نے آواز لگائی آواز لگانے والا کہہ رہا تھا اسے مشرق کے کنارے دکھا دی ساری مخلوق کو جمع کرو تاکہ یہ سب کو جان لے اور دنیا کی ساری چیزیں اسے جان لے وہ سب کو جان لے اور دنیا کی چیزیں اسے جان لے اور یہ اس طرح صیرت کے باب میں ہیں بھی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیا جبریل حضور کو لے کر فوری طور پہ ساری کائنات کی سیر کراتے ہیں ایک ایک چیز دکھا دی گئی محبوب یہ مشرق ہے اس کی چیزیں محبوب یہ شمال اور جنوم ہے اس کی چیزیں جبریل ہے یہ بھی کائل ہے یہ اسرافیل ہے یہ اسرائیل ہے یہ پھلاں ہیں یہ آسمان یہ دوزق یہ جنت اللہ اللہ کہتے ہیں جتنی چیزیں تھی سب دکھائی بھی گئی اللہ نے قلب چیر کر ان کی ساری معلومات مصطفیٰ کے سینے میں سی ڈال لیں اسی لئے شق صدر کا واقعہ اس کے طرف اشارہ کرتا حضور کا جو بچپن تھا شق صدر ہوا جب حلیمہ سعادیہ کی بکریاں لے کے گئے مگر حضور جاتے تھے اللہ بکریاں اور اونٹنی پہ حضور کو لے اس باقیات میں بیان کر چکا ہوں اس لئے ان کی طرف میں توجہ ابھی آپ کی مبزل نہیں کرتا دھنیے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے میدان میں تائف میں رہیں کچھ دن آج بھی وہ جگہ ہے حضرت اگاہ کی طرح ایک علاقہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوتے آقای کریم یہی پہ تشریف لائے کرتے تھے اور بکریاں تو ایک بہانہ ہوتی تھی حضور علیہ صلی اللہ تسلیم جب ساتھ میں ہوتے کوئی بکری ریور سجا نہیں رہی ہے کوئی الگ نہیں ہو رہی ہے اللہ بکبر حضور بیٹے ہیں تشریف فرما ہے حلیم سادیہ کے بیٹے کا بیان ہے اچانک میں نے دیکھا ایک آدمی آیا ایک جماعت کے ساتھ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرہ اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر میں گبر آیا والدہ کے پاس گیا کہ دیکھو بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے حملہ کیا کہتے ہیں کہ دورتے دورتے آئیں حضرت حلیم سادیاں بھی ان کی شہر نامدار بھی آئیں مگر دیکھا کہ حضور تو آرہا ان سے بیٹے مسکرار رہے اللہ حب علماء کہتے ہیں واقعہ میں گدیشتہ ساتھ شاید بیان کر چکا ہوں کہتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا اللہ حضور علی صلات و تصریم کا سینہ چاک کیا گیا جس کو شق صدر کہتے ہیں آقا کریم کا سینہ چاک کیا گیا اور آقا کریم کا دل نکالا گیا قلب مبارک نکالا گیا اور اس کو کوسر سر سبیل زمزم سے دھویا گیا اور کہتے ہیں ایک چیز راوی لکھتے ہیں کہ اس سے نکال دی گئی وہ چیز کالی شکل کی تھی تو اس کی تعبیر علماء کرتے ہیں کہ کینا بوس حسد عدابت یہ ساری چیزیں تھی یہ سب چیزیں قلب مصطفیٰ سے نکال دی گئی حکمت دانائی علم غیب اور کنجیاں خزانوں کی چابیاں اسرار راس محبت الائی خزانہ الائی یہ ساری دانائی علوم دنیا وہ آخرت ہیں وہ سب قلب مصطفیٰ میں ڈالا گیا جبرل نے واپس رکھ دیا مصطفیٰ کا دل اسی جگہ پر اور سی دیا چاک ہوا تھا شک صدر ہوا اللہ اکبر تو یہ سارے واقعات اور یہ ساری باتیں ہوتی رہی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ حضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ دیر کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہے اور سب چیز گمہ کر ان کی علم اور ساری مخلوق کے صاحب نے حضور کو پیش کیا تاکہ حضور انہیں جان لے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لے تو حضرت شفاہ دیکھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تین شخص آئے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا یا چاندی کا اس میں پانی تھا دوسرے کے ہاتھ میں مخمل کے رمال کی طرح کپڑا تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہتے ہیں کہ تین وں شخص آئے اور انہوں نے انگوٹھی کو اس میں دھویا پانی سے اس کو ساف کیا اور تیسرے شخص نے وہ انگوٹھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ لگا دی لگا دی اسٹیم کر دیا لگا دی محور لگائی اور تیسرا شخص کہتا ہے اب یہ کام بھی ہو گیا وہ انگوٹھی کیا تھی وہ اللہ کی جانب سے حضور کی پشت پہ محور لگا دی گئی جس انگوٹھی میں لکھاتا محمد رسول اللہ یہ لگا دی گئی اور یہ آخر تک وہ نشان بالوں کی پیچ میں تھا جس کو محور نبوت کہتے ہیں حضرت انس بن مالی کہتے ہیں کہ وہ حضور کی پشت میں گردن کے نیچے کی طرح دونوں کندوں کے درمیان جو ایک کبوتری کی انڈے کی طرح نشان تھا نشان کیسا جیسے آپ کو سمجھانے کیلئے کہوں مٹی کا گارہ ہوتا ہے نا اب کوئی آپ چیز جیسے آج کا اس ٹیمپ اس طرح کے آتے ہے اگر وہ گارے میں لگا تو اس کریم کی مہور نبوت یہی تھے رابی کہتا ہیں آنس بن مالک کی روایت تھے اور دیگر اصحاب کی جنگے انہیں دیکھا اور جس میں سلمان فارسی کا تو ایک عجیب باقیہ ہے کہتے آئیں کہ وہ آقای کریم کے مہور نبوت کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے بال تھے بیچ میں آپ کی چمری شریف جلد شریف میں وہ مہور نصب بھی جس میں اللہ نے اسٹیمپ لگایا مہور لگایا اور سنت دیتی قیامت تک کے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے اللہ اکبر وہ مہور نبوت اللہ اکبر یہ حضور کی خصوصیات ہیں اسی وقت یہ لگا دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں حضرت آمین عدی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں تو یہ سارے واقعات کا ظہور ہوتا رہا اور وہ یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے حضور علیہ السلام تصریم کی جب پشت کو دیکھا تو آپ کی پشت پہ وہ مہر نبوت تھی جو واقعہ میں ارز کی سب کو لے کے آیا اور جیس صحیح اس نے دیکھا خورا بہنش ہو کے گر پڑا پھر سارے لوگ کچھ دیر کے بعد اس کو ہنش آیا کہتے ہیں کیا ہوا تھا تجھے اچانک کیوں گر پڑا واقعہ کیا ہوا تھا حال کیا ہوا وہ کہتا آئے کہ تمہیں نہیں معلوم اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی یہ جو آیا ہے مولود مسعود یہ اس امت کا پیغمبر ہے اے اہل مکہ خوشیہ بناو اب قیامت تک زمین و آسمان میں تمہارا ہی چرچہ ہوتا ہے اے قریش اب تمہارا چرچہ ہوگا کہ جو مولود مسعود آیا ہے یہ وہی ہیں جن کی خبر اگلے انبیاء دیتے گئے اب تمہارا اس مولود مسعود کا چرچہ ہوگا اب اسی وقت سے ذکر مصطفیٰ کا جاری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل جاری ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہو رہے تشریف لا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اس وقت جو برکات ہیں اس وقت جو حسنات ہیں اور ان چیزوں کا جزور ہو رہا ہے اس کو اصحاب سیر نے اپنے اپنے انداز میں جو لکھا ہے اللہ اکبر جس سے یہ بات کل کے بازی ہو جاتی ہے سامنے آجاتی ہے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج رہا ہے مگر احتمام کیسے کر رہا ہے ایک چیز بھی امت سے چھپائی نہیں گئی تاکہ کوئی یہ نہ کہیں کب پیدا ہوئے کب واپس چلے گئے کب دنیا میں آئے کس طریقے سے زندگی گزاری آقا کریم کی زندگی کو ایسا اجاگر کر دیا امت و کائنات کے صاحب نے ارے دنیا میں شاید کوئی ایسا ہو جس کا ذکر اس طرح ہو حضرت علامہ شیخ محق مداری جو نبوت میں لکھتے آئے کہ جب حضرت آمینہ حمل سے ہوئی یعنی آقا کریم نور کی شکل میں عبداللہ کی پشت سے جناب آمینہ میں آئے بتا یہ بات بھی محدثین اور اصحاب سیر نے لکھی آئے وہ واقعی اب نے عز کیا تھا قتیلہ بنت نوفل اور عرب کی ایک اور خاتون بھی تھی اور کافی خاتون خواتین کا ذکر ملتا ہے جو حضرت عبداللہ رضی المتلیب نے تمہارے فدیہ میں زبا کی ہے وہ جونکہ وہ قبیلے کی ایک اہم خاتون تھی اور اس نے کہا سو اونٹ لے لو مال و دولت کی فرمائش کی حضرت عبداللہ دامن بچا کر یہ کہ نکل گئے جب بھی واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں تو راوی لکھتے ہے مدارج النبوت میں علامہ شیخ عبدالحق مہتی سے دہلوی نے لکھا ہے جناب عبداللہ عج آمینہ حضی اللہ انہا کے پاس گئے ان سے قربت کی اور جو نور تھا وہ نور جناب آمینہ کی شکم میں منتقل ہوا اور ان ساری چیزوں سے جب حضرت عبداللہ واپس پلتے اس عورت کے قریب سے گدرت تھے عورت دیکھتی تمہاری بیوی کہ وہ نور اللہ نے اس کے سینے میں وضیعت کر دیا علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھوشتی عبداللہ سے شکم آمینہ میں آیا علامہ احمد بن نمبل امام احمد بن نمبل لکھتے ہیں کہ وہ آیام تشریق تھے نو زلجہ سے نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ کی اثر تھے آیام تشریق تھے تو کہتے ہیں کہ آیام تشریق کے بیچ والے دن یعنی نو دس گیارہ بارہ تیرہ ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ گیاروے دن زلجہ کے وہ نور جبکہ وہ دن شب جمعہ تھی کیا تھی شب جمعہ جمعہ کی شب تھی وہ نور حضرت عبداللہ سے جناب آمینہ کی شکم میں منتقل ہوا اور آیام تشریق گویا زلجہ کا یہ مہینہ یوں آیام تشریق ہیں اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ سیرت کا یہ باپ مہتیسی نے بیان کر دیا ہے کہ نور جناب اسماعیل سے چلتا چلتا کہاں آرہا ہے کس میں آرہا ہے اور جو نور جہاں تھا اس وقت نور کے کردار کیا بنتے ہیں اس کے کرامت کا ظہور کیسا ہے یہاں تک کس گڑی میں عبداللہ آخری کڑی سے نکل کے شکم منتقل ہوا اس لئے امام احمد بن ہمبر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدی جمعہ کی رات لیلت القدر سے بھی افضل ہے اس لئے لیلت القدر جس ذات کے صدقے میں ملی ہے وہ ذات آنے کے لیے جناب آمینہ کے شکم میں جلوہ بار ہوا شب جمع ہے یہ بھی علمائی کرام نے اتنا تفصیل سے بیان کر دیا آپ پڑھتے جائیں ایک ایک بات پر اللہ اکبر تنگ رہ جاتے ہے کہ صیرت کا ایک باپی چھپایا نہ گیا اور ایسا نہیں کہ پتا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر ظہور بنایا اور صفت ایسی مقام ایسا ہے کہ اگر حضور کی زندگی میں جو زندگی پر رہے وہ بھی حضور کو مکمل سمجھ نہ پائے ایسے اسرار ہیں وہ بڑی ذات ہے باتن ایسا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہ پائے اور ظاہر ایسا رکھا کہ دنیا سے کسی کو چھپایا نہ گیا اسی لئے کہ ہوا ظاہر بل باتن وہ ظاہر بھی ہیں وہ باتن بھی ہیں وہ اول وہ آخر وہ تہا وہ یاس وہ قرآن وہ فرقہ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جلوہ بار ہونے کی واقعات ہو رہے ہیں جس دم آئے وہ صبح جب ہوتی ہے نا وہ صبح کتنی دنیا اور زمین و آسمان کے بننے کے بعد ایسی صبح شاید کبھی نہ ہوئی روایت میں آتا ہے کہ ایک ہزار سال سے جو ایران کا آتش قد جل آتا وہ آگ بج گئی دریائے سعوہ خوش کھو گیا باش شاہ کس را کے بہن کے کنگن چودہ کنگور زمین پہ گر گئے اور بہت ساری ندیاں جو خوش ہو گئی تھی اس میں پانی بھڑ گیا اللہ بکبر کہتے ہیں کہ مکہ کا حال یہ تھا اہل مکہ کا حال یہ تھا کہ جو کافی زمانوں سے بیمار ہیں اتانک صبح شفا مل گئی ہے جو اٹھ نہیں پاتا جس کے تھن خوش ہو گئے خوش ہو گئے اور اس وقت تھا جس وقت بکہ میں جانوروں میں ایک بیماری فیلی تھی کہتے ہیں کہ صبح جب یوم ال اتنے سوموار کی آقا کریم کے دنیا میں آنے کی صبح تھی بیماروں کو شفا دیا گیا اور جانوروں کے تھنوں میں خود پر خود دودھ آجاتا ہے وہ بلائیں وبائیں نکل گئے اور صبح صبح جناب عبد المطلی خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے دیکھا کعبہ چکا ہے اور کعبے دیواروں سے دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے ولید المصطفی والمختار ولید المصطفی والمختار تولکو بیتی القفاج کہتے ہیں عبد المطلی کعبے کی دیوار کعبہ سے آواز آ رہی تھی مبارک مصطفی پیدا ہو گئے ولید المصطفی والمختار مصطفی پیدا ہو گئے مختار پیدا ہو گئے ان کے ہاتھوں کفار و مشرقین زلیل و خار ہوں گے یہ بوتوں کی عبادت کو ختم کر دے گا اور اللہ رحمان اللہ ملک بادشاہ کے عبادت کا حکم دے گا کعبے کے دیواروں سے ناتی مصطفی آ رہی ہے نغمہ مصطفی آ رہا ہے آل حضرت کہتے ہیں پیدا جب وہ شاہے انسو جا ہو گیا دور کعبے سے لو سے بوتا ہو گیا جن کو ہو گیا تو تی اسپہا سن کلام رضا بے زبان بے زبان بے زبان اللہ اکبر کعبے کی دیواریں جکی اور یہ وقت تو ان لوگوں کے لیے بڑا عجیب دھانا اہل مکہ کے لیے اچانک بوت گر گئے بوت کیسے تھے معلوم ہیں کعبے کی دیوار میں نصب تھے رکھے نہیں تھے کعبے دیوار میں نصب تھے دیواری کو تراش کے بنائے گئے تھے اللہ بکبر وہ کٹ کے زمین پر اوندھے موں گر جاتے ہیں اللہ بکبر یہ موجزات کا ظہور ہو رہا ہے اعلی حضرت کے تینہ یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا یا رسول اللہ تیری حیبت تھی کہ ہر بود تھر تھر گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو واقعات مولود رونما ہو رہے ہیں بشمر واقعات کل کا بڑا دن ہے تو کل اذ کرنا ہے مولود نامہ بھی حضور علیہ صلی اللہ تسلیم قیامت پہ جبریل آتے ستر ہزار فریشتوں کے ساتھ اور ملاد منائی جا رہی ہے اللہ کا حکم تھا جبریل آج جہنم کے دروازے بند کر دو جنت کے دروازے کھول دو غور و کلمان تو خوبصورت ہیں اور خوبصورت بناو سنگھار کر لیں زینت جنت کا سامان پیدا کرو زینت جنت آراستہ پیراستہ کرو جنت کو دروازہ جنت پہ غیبی طور من جانی بلا نام لکھ دیا گیا اور یہ باتیں کہ آقا کریم اللہ کا محبوب دنیا میں جا رہا ہے اللہ بکبر آپ پڑیں جبریل جو کہتے ہے آقا کریم کے آمد کی خوشی میں آسمان سے ستر اور فریشتوں سے جبریل کہتے مبارک محبوب خدا آرہے ہے مبارک محبوب خدا آرہے ہے مبارک محبوب خدا آرہ ہے اور روایت ملتی ہے ایک جنہ مشرق میں ایک جنہ مغرب میں ایک شمال جونم میں گھار دیا گیا اور جبریل کہہ رہے ہیں مبارک اللہ کا محبوب جلوہ بار ہو گیا روایت میں آتا ہے شیطان پہاڑوں میں اپنا سر مارتا تھا اور کہتا تھا افسوس اب میری بات کوئی نہ مانے گا میرا مشن اب ادورہ رہ جائے گا اب وہ آ گیا جس کے آنے سے مجھے ضریر ہونا ہے مجھ سے خار ہونا ہے اور وہ تھا جو پریشانی میں پہالوں میں دہامہ کی بلکل سرگردان مجرون کی طرح گھومتا تھا اسے چھوڑ کر جسے دیکھو خوشی ہے ان کو پتا نہیں کہ محبوب آئے ہیں مگر مکہ کے لوگوں کو اندر سے خوشی ہے جانوروں کو شفا مل گئی ہے اللہ بکبہ اس کے سوا جہاں دیکھو خوشیوں کا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشی منا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی اللہ تیری چہل پہل پر ہزار عید ہیں اب ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ یہ کم کمہ لگاتے ہو یہ خرچہ کرتے ہو کیوں ارے ادھر ہی تمہیں خرچہ نظر آتا کبھی ان کو بھی کہو جو ٹرمپ کا برثرے مناتے ہیں ادھر تو کرونوں خرچ کیا جاتا ہے کبھی ادھر بھی فضل خرچی والی حدیث بیان کرو صدر ہندوستان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں تو درش شریف بڑی اللہ تو وہاں بھی کرونوں خرچ ہوتے ہیں جب من اور شما ان کی پیدائش پہ ارے ہم بھی اپنے بچوں کی پیدائش کا دن بناتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو کیا کوئی یہ کہے گا خوشی کا اظہار ہے حضور کی آمد ہے اب کہتے ہیں اتنی ساری لائٹوں کی کیا ضرورت تھے ایک ہی کافی تھی اجالہ کرنا اب دیکھئے جب سرکار میراج میں گئے تو صدرہ پہ حضور نے دیکھا صدرہ پہ حضور گزریں گے آقا کریم گزریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں جس راستے کو اللہ نے سونے کا بنا دیا تھا جب گزرنے لئے تو کیا ہوگا سونے کا ہے تو جتنے قدم کی سائز ہے اتنا ہی گزر جائیں مگر نہیں گزریں گے ایک ہی جگہ سے مگر سارا علاقہ ہے سونے کا بنا دیا گیا کہیں گے کیا کہ فضل خرچی ہے جب دو قدم کا فاصلہ جتنا اتنا ہی سونا رکھا جاتا گزر جاتے مگر سارا تو باقی سونا کیا ہوا نہیں یہ ہے ایک ذات آمد کا استقبال کا طریقہ ہے جو محبوب ہے جو اللہ کا حبیب جس شان کا مالک ہے اس شان کے مالک اس کی شایع نشان اس کا استقبال ہونا ہے اس کی ذات کے شایع نشان اس کی آمد کے لئے سارے انتظام آت کیے جا رہا ہے ہمارے لائٹیں کیا ہمارے گمکمے کیا ہمارے گجرے وہ دستے کیا اللہ اکبر ہمارے دلوں میں جو جان اور رمق پاکی روح کی وہ صدقہ عسام اکرال کا ہے وہ آقائی کریم کے دنیا میں آنے کا صدقہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ لائٹ تو کیا سورج دنیا کو نہ ملتا چاند دنیا کو نہ ملتا اللہ اپنی معرفت دوگوں کے دلوں میں نہ ڈالتا یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے کہ آمینہ کا لاز دنیا میں آرہا اس لیے کہتے ہیں امام احمد بن نمبر کہ ہمارے نزدیک وہ رات تو شب قدر سے بھی افضل ہے جس رات میں وہ نور آمینہ کی شکم میں جناب عبداللہ کی صلب سے آئے تو یہ ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار مسددد کیجئے مسئل خوب فاتحہ دلائیے صحابہ آہل بیعت حضور کے نام کا صدقہ کیجئے خیرات کیجئے اور نماز نوافل پڑھئے فرائض باقی ہیں وہ پڑھئے اپنے گھر پہ جھنڈے لگائیے چراغہ کیجئے گھروں میں خوشبو کا اعتماد یہ ساری روایت ماضی میں ہمارے بزرگوں سے آ رہی ہے ہم پیدائیش مصطبق کے دن گھروں میں مرجائے نہیں رہتے ارے ہم تو اپنے بیٹوں کی شادی پر جتنا خوش نہیں ہوتے اتنا حضور کی ملاد پہ خوش ہوتے ساری دنیا میں چہل پہل ہے دوسرے لوگوں کی بیچاروں کو تکلیف ہو رہی ہیں انہیں تکلیف ہو رہی ہیں کا فضول خرچی ہے اللہ کیا ایمان دیا اسلام دیا محبوب خدا نے رب العالمین کے معرفت دی اللہ کا قرب بندوں کو دے دیا یقینا ان کے آنے کا یہ وقت ہے تو وہ ایسا وقت ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ان کے پیغمبر سے جو ان کے غلاموں کا ایک عقیدت کا جو سلسلہ بنا ہے محبت کا جو سلسلہ ہے پیار کی جو قری ان کے دلوں میں مصطفیٰ جانے رحمت بیوست ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے مگر یہ سارا اظہار عدب کے دائرے میں ہونا چاہیے یہ سارا اظہار حضور کی محبت کے سارے آداب میں ہونے چاہیے آج تو جلوس کا حال دیکھئے اکثر کہتا ہوں تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس آپ نکلے ہمارے بدروگ جو تھے نا وہ ان کے تعلق سے ملتا ہے وہ غسل فرماتے وضو کرتے اور غسل فرما کر وضو کر کر وہ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شریک ہوتے تھے اور بڑے عدب سے بڑے احترام سے ناتوں کا ایک سلسلہ جاری ہوتا مناقی وہ قصیدیں پڑے جاتے اور بے شمار واقعہ تاریخ میں ایسے ہے کہ حضور کو ان جلوس کی مجلس میں آقای کریم کے دیوان اشاق نے دیکھا آ رہے ہیں اس کو اس عدب سے کیا جائے خاص کر ہمارے ہاں بال مبارک کی زیارت ہوتی موئی مبارک کی حضور کا موجزہ ہے کل انشاءاللہ یہ زیارت سے مشرف ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ موئی مبارک کے سائنس اس پہ حیران ہے کہ بال جب انسان کے جسم سے ٹوٹ جائے گزشتہ سال پورا بیان نے اس پہ کیا تھا وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد فنہ ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے مگر چودہ سو سال گدر گئے جہاں ایک موئی مبارک ہوتائے پورا گچھا بن جاتا ہے آئیے مولا سرفہ صاحب تشریف لائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلح کے آلہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک اس کی برکت کیا ہے معلوم اللہ اکبر بشمار واقعات دہلی میں شیخ وقت تھے ان کے پاس سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک تھے بارش نہیں ہو رہی تھی تو جب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کو باہر لائے گیا کہ دعا کرے تو کہتے ہیں کہ جب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کو کھل دیا گیا پیٹی کو کہ بال اور آسمان کے درمیان بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے دو مریت نہیں گزرتی کہ دہلی میں بادل آکے چھا جاتا ایک وہاں بھی قسم کا آدمی تھا کہ نہیں یہ تو اتفاق ہے اتفاق ہے اس وقت بادل کو آنا تھا کہ ٹھیک ہے بند کر دیا موئی مبارک کو جیسے بند کر دیا بادل چھڑ گئے پھر آدھا پونہ گھنڈا جو بھی وقت رہو پھر واپس لایا گیا جیسے واپس لایا پھر کھولا تو بادل آگیا تین مرتبہ کیا کا اتفاق ایک بار ہوتا ہے اتفاق دو مرتبہ ہوتا ہے اتفاق نہیں ہے یہ موئی مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ اس کے جسم سے لگنے والے موئی مبارک کو بھی اتنا بابرکت بنایا ہے اس کے وسیلے سے دعا کی جائے اور جہا رکھا جاتا ہے اللہ سارے اہل دہلی پہ جل تھل بھر دیتا مسلہ دھار باری سارا دہلی جل تھل ہو گیا یہی مبارک گیسو یہی مصطفیٰ شکن ناز پیواری گیسو ہم بنے گاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائیں چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو اور بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو کعب آئے جانکو پینایا ہے خلاف مشکی اُڑکی آئے ہیں جو عبرو پہ تمہارے گیسو تیل کی بوند تپکی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اللہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل ولادت کا بیان آنے کا ذکر یہیں کڑی بہت ساری باتیں باقی ہیں اور انشاءاللہ کل کے اور علامہ ابو الحصر عبدالحفیز جالندری کا مولود نامہ جو گزشتہ سال بھی دو تین سال سے سنا رہا انشاءاللہ وہ مولود نام بابرکت اور اس کو پڑھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں اس کو یاد کر لیں جیسے یاد تو نہیں ہوگا بہت بڑا ہے مگر اس میں منتخب اشار یاد کریں اور صبح صادق کے وقت آقا کریم کے موئے مبارک کے طرف کھڑے رہ کر اس آپ مولود نامہ کو پڑھئے اللہ اکبر مبارکو ختم المرسلین تشریف لے آ رہے ہیں مبارکو ختم المرسلین تشریف لہ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ خلیل اللہ نے حق سے جن کے لئے دعائیں کی زبیح اللہ نے وقت زبا جن کے التجائیں کی وہ بند کے روشنی پی دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا وہ جس کے نام سے شاہی سلیمہ نے گدائی کی جن کے یاد میں جناب دعوت نے نقمہ سرائی کی مبارکو دورِ راحت و آرام آ پہنچا مبارکو نجاتِ دائم کی شکل میں اسلام آ پہنچا اللہ حباب انشاءاللہ تعالی وہ کل ارز کروں گا اللہ تعالی ایمان عقیدہ سلامت رکھے آلہ حضرت سے محبت جو بلولہ عشقی اللہ تعالی وہ سلامت رکھے مولانا سرساد صاحب تشریف لائے ہیں کل ہمارے جانے